کیا ہو اگر آپ کو پہاڑوں پر قید کر دیا جائے اور آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اس مووی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ایک لڑکی کو کچھ لوگ پہاڑوں میں قید کر دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہاں وہ ہوتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مووی کی شروعات ایک ویران علاقے سے ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹا بچہ بلکل اکیلہ تھا اور اس کے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس بچے نے ہاتھ میں ایک انسانی انگلی پکڑے ہوئی تھی جسے وہ کھا رہا تھا اور یہ کافی شوکنگ بات تھی سینز چینج ہوتے ہیں اور اسی علاقے میں ہمیں ایک سٹون نامی فوٹوگرافر لڑکا دکھایا جاتا ہے جو بیوٹیفل سینز کی فوٹوز بناتا تھا آج میں سٹون یہاں سن ایکلپس کی خوبصورت مناظر کی فوٹوز بنانے آیا تھا شام تک سٹون سانی کلپس کی فوٹوز بنا کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو اسے ایک پیڑ کے نیچے ایک بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے سٹون اس کے پاس جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں کھو گیا ہوں اور میں اپنے موم ڈیڈ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں اس کی بات سن کر سٹون سوچنے لگتا ہے میں اس بچے کی کیسے مدد کر سکتا ہوں تب ہی وہ بچہ سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میرے موم ڈیڈ وہاں گئے تھے اور یہ کہتے ہی بچہ اس طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے سٹون اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے اس کے بیچھے چاہتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچہ بھاگتے ہوئے اسے وہاں سے کافی دور لے جاتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو جاتی ہے جس پر سٹون سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس جگہ پہنچ گیا ہے اور اسے یہاں سے واپس کیسے جانا ہے وہیں اس بچے کو دیکھیں تو وہ سٹون کو دیکھ کر عجیب سمائل دے رہا تھا جیسے وہ چاہتا تھا سٹون کو یہاں لاکر بھسا دے سٹون بچے کی مدد کرنے کا فیصلہ بدل دیتا ہے اور یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگتا ہے لیکن رات میں اسے راستے کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرف جائے اچانک چلتے چلتے سٹون کی حالت حراب ہونے لگتی ہے اور تھنڈی ہوا سے اس کا شریر کانفنے لگتا ہے جس قارن سٹون یہاں اپنے لیے رہنے کے لیے کچھ سرکشت جگہ دھوننے لگتا ہے کچھ دیر اور چلنے کے بعد سٹون کو وہاں ایک گھر نظر آتا ہے لیکن وہ گھر پہاڑ سے نیچے تھا سٹون اس گھر میں جانے کے لیے کسی طرح پہاڑ کے قریب جاتا ہے تو اسے گھر تک جانے کے لیے ایک سیڑھی لگی نظر آتی ہے جس کی مدد سے سٹون گھر کے اندر چلا جاتا ہے گھر کے اندر سٹون علینا نامی ایک عورت سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے میں اس علاقے میں فز گیا ہوں اور مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا اس کی بات سن کر جواب دینے کے بجائے علینا اسے کہتی ہے اندر آ کر کھانا کھا لو جس پر سٹون کو حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ علینا کے لیے بلکل انجان تھا وہ سوچنے لگتا ہے علینا ایک انجان آدمی پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے لیکن وہ اپنی سوچ کو اگنور کر کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ باہر تھنڈی ہوا کے قارن رکنا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا سٹون کے اندر جانے کے بعد علینا اسے کھانے کے لیے دیتی ہے لیکن سٹون وہ کھانا نہیں کھاتا علینا اسے رات یہیں رکنے کا کہتی ہے اگلی صبح سٹون وہاں سے جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے جس سیڑی سے وہ رات نیچے آیا تھا وہ سیڑی اب وہاں سے غائب تھی سٹون اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اور یہاں سے بنا سیڑی کے نکلنا ناممکن تھا سٹون واپس جا کر علینا سے سیڑی کے بارے میں پوچھتی ہے تو علینا کہتی ہے ان لوگوں نے سیڑی کو یہاں سے ہٹا دیا ہوگا جس پر سٹون پوچھتا ہے کن لوگوں نے تو علینا اسے جواب دیرے پینا اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے سٹون کو برا لگتا ہے لیکن وہ اسے کچھ کہنے یا پوچھنے کی بجائے اپنی مدد خود کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے سٹون ایک کلائمبنگ ہیمبر کی مدد سے ایک چٹان پر چڑھنے لگتا ہے اور جب وہ تھوڑا اوپر چڑھتا ہے تو اسے کچھ بچوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے تب ہی بکرے کا کٹا ہوا سر سٹون کے سامنے نیچے گرتا ہے جو دیکھ کر سٹون کا دھیان بٹک جاتا ہے در کے مارے اس کے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ نیچے جا گرتا ہے اور بھی ہوش ہو جاتا ہے رات وہ سٹون کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا کلائمبنگ ہیمبر اس کے پاؤںوں میں ہی لگا ہوا تھا جس سے اسے درد ہو رہی تھی درد کے مارے سٹون چلانے لگتا ہے تو اس کی آواز سن کر علینا باہر آ کر اس کی مدد کرتی ہے اور اسے گھر کے اندر لے جاتی ہے سٹون ساری رات یہ سوچتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھے یہاں قید رکھنا چاہتا ہے پھر وہ یہی سوال علینا سے پوچھتا ہے لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی علینا اسے کوئی جواب نہیں دیتی علینا اس کی زیادہ باتوں کے جواب میں چھپ رہتی تھی اس لئے سٹون نے بھی اس سے کچھ پوچھنا چھوڑ دیا تھا اگلی صبح سٹون کو پہاڑ کے اوپر ایک لڑکا نظر آتا ہے جسے دیکھتا ہی سٹون اسے مدد مانگتا ہے سٹون اس لڑکے کو ایک رسی لانے کا کہتا ہے تو وہ لڑکا سٹون سے کہتا ہے تم یہیں انتظار کرو میں واپس آتا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ لڑکا رسی لے کر واپس آتا ہے اور ایک سیرے سے پہاڑ کی چوٹی سے باندھ کر گھر میں سے یہ سب دیکھ رہی تھی لیکن اسے یہ سب سے کوئی مطلب نہیں تھا آدھے چٹان سے اوپر جانے کے بعد سٹون کو وشواس ہو گیا تھا کہ وہ اب یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن تب ہی اس کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ اتنا سان نہیں ہے اسے اوپر اس لڑکے کے ساتھ اور بھی بہت سارے بچے نظر آتے ہیں جو سٹون کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں اصل میں ان بچوں نے ہی سٹون کو یہاں قید کر رکھا تھا سٹون کو جو بچہ یہاں لے کر آیا تھا وہ اسی لیے لے کر آیا تھا تاکہ اسے اپنے جال میں پھنساز سٹون چٹان کے آدھے راستے میں ایسی جگہ پر لٹک جاتا ہے جہاں آگر وہ چھوٹی سی بھی کوئی حرکت کرتا تو اس کی جان جا سکتی تھی اوپر کھڑے بچے اس رسی کو زور زور سے ادھر ادھر ہلانے لگتے ہیں جسے سٹون ادھر ادھر چھولنے لگتا ہے اب سٹون کی ہکریت نکل گئی تھی اس لیے وہ علینا سے چلاتے ہوئے اپنی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے علینا باہر آگا سٹون کو لٹکا دیکھ کر اوپر کھڑے بچوں سے یہ سب روکنے کا کہتی ہے جس پر وہ بچے رسی ہی لانا بند کر دیتے ہیں لیکن تب تب چٹان کے ساتھ سر لگنے کے کارن سٹون پر ہوش ہو گیا تھا اس لیے ہمیں پتا چلتا ہے وہ بچے علینا کی بات مانگتے ہیں رات کو سٹون کو ہوش آتا ہے تو خود کو پھر سے علینا کی گھر میں دیکھ کر اسے وشواس ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا کیونکہ وہ یہاں سے نکلنے کی دو بار کوشش کر چکا تھا لیکن دونوں بار کامیاب نہیں ہوا تھا سٹون کو پتا چلتا ہے وہ بچے اسے مارنا نہیں چاہتے اس لیے وہ سٹون کو یہاں رہنے کے لیے کھانا اور باقی چیزیں دے رہے تھے بس وہ اسے یہاں سے پھیجنا بھی نہیں جاتے تھے سٹون کو لگتا ہے ان بچوں نے علینا کو بھی یہاں ایسے ہی پنسا دیا ہے اور علینا نے یہاں رہنے کا اپنی قسمت سمجھ لیا شاید یہی وجہ تھی کہ علینا اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیتی تھی اور نہ ہی اس سے خود کوئی بات کرتی تھی اگلے دن سٹون وہاں رہنے کے لیے اپنے لیے سبزیاں اگانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی اب یہاں رہنے کو اپنی قسمت سمجھ لیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا اسے اور علینا کو کھانے پینے کی تنگی ہو تب ہی سٹون کو اوپر ایک لڑکا لپس نظر آتا ہے جو ان بچوں کے کروپ میں سے ہی تھا لیکن ان سب بچوں سے تھوڑا الگ تھا لپس سٹون کو آواز دے کر پوچھتا ہے اب کیا کر رہے ہو جس پر سٹون بتاتا ہے میں سبزیاں اگا رہا ہوں یہ سن کر لپس اسے کہتا ہے کیا آپ مجھے بھی یہ کام سکھا سکتے ہو کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے سٹون اس موکے کا فائدہ اٹھا کر لپس کو اپنے دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہیں یہ سب کچھ سکھا دوں گا وہ لپس کی مدد سے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا لپس اس کے ماننے پر خوش ہو کر اس کی طرف ایک چوکلٹ پھینکر وہاں سے چلا جاتا ہے سٹون سبزیاں گانے کے لیے مٹی کوتا ہے تو اسے وہاں ایک رنگ اور ایک کار کی چابی ملتی ہے جسے سٹون سمجھ جاتا ہے اس سے پہلے بھی یہاں کافی لوگوں کو دھوکہ دے کر لائیا گیا ہے لات کو سٹون ڈرنگ کرنے لگتا ہے تو علینا اسے زیادہ ڈرنگ کرنے سے منع کرتی ہے جس پر سٹون کہتا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں میرے لے کیا برا ہے اور کیا اچھا اس لئے مجھے بھاشن مت دو کچھ دیر بعد علینا سٹون کے سامنے بینا کپڑوں کے آتی ہے تو سٹون اس کے کلوز آ جاتا ہے اور پھر ان کا رومانچ شروع ہو جاتا ہے اگلی صبح سٹون دیکھتا ہے اس کے پودے ٹوٹ گئے تھے جسے ٹھیک کرنے میں علینا بھی اس کی مدد کرتی ہے کچھ دیر بعد لپس پہاڑ کے اوپر آتا ہے تو سٹون اسے کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے کچھ نہیں سکھا سکتا لیکن اگر تم مجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کرو تو ہم ایک ساتھ رہیں گے اور میں تمہیں وہ سب خود سکھاؤں گا جو تم چاہتے ہو اس کی بات سن کر لپس ٹڑتے ہوئے کہتا ہے میں ان لوگوں کے یہاں ہوتے ہوئے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا لیکن جب وہ لوگ یہاں نہیں ہوں گے تو نکالنے کی کوشش کروں گا علینا بھی اس کی باتیں سن لیتی ہے اور تب ہی لپس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے جو بہت غصے میں تھا اس کی غصے سے لگ رہا تھا اس نے لپس اور سٹون کی ساری باتیں سن لی ہیں وہ لڑکا لپس کو وہاں سے لے جاتا ہے اور ادھر سٹون بھی واپس گھر کے اندر چلا جاتا ہے رات کو علینا سٹون کو بتاتی ہے میں پریگننٹ ہوں اور یہ بچہ تمہارا ہے جس پر وہ علینا سے کہتا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا کیونکہ اگر تم رات ایسی حالت میں میرے سامنے نہ آتی تو یہ نہ ہوتا علینا اس کی بات کو اگنور کر کے خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ ہم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے اور ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے دوسری طرف ان بچوں کو ایک ریچویل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ سب بچے بہت قصے میں تھے اگلی صبح سٹون علینا کے رونے کی آواز سن کر گھر سے باہر آتا ہے تو اسے اوپر لپس کی دیڑ بوڑی رسیوں کے ساتھ بندی ہوئی نظر آتی ہے جس کے شریر پر بہت سارے گھاؤڈ ڈگے ہوئے تھے یہ بات ساف ساہر تھی لپس کو ان بچوں نے ہی مارا تھا کیونکہ وہ سٹون کی مدد کرنا چاہتا تھا اسی وقت سٹون کو علینا کی واسنائی دیتی ہے جو روتے ہوئے چلا رہی تھی علینا غصے میں سٹون سے کہتی ہے لپس میرا بیٹا تھا تمہاری وجہ سے اس کی جان چلی گئی کیونکہ اگر تم اس سے مدد نہ مانگتے تو وہ لوگ اسے نہ مارتے علینا غصے میں ایک بار پھر سے لکڑی اٹھا کر اسے مارنے لگتی ہے اور تب تک اسے مارتی رہتی ہے جب تک وہ بہوش نہیں ہو جاتا پھر علینا سٹون کو ایک بڑے سے پنجرے میں قیعت کر دیتی ہے علینا نے سوچ لیا تھا جب تک وہ اپنے بچے کو جنم نہیں دے دیتی تب تک سٹون کو اس پنجرے سے باہر نہیں نکالے گی ان نو مہینوں میں سٹون کی حالت اس پنجرے میں بہت حراب ہو گئی تھی علینا صرف اسے زندہ رہنے کے لیے کھانا دیتی تھی لیکن اس سے زیادہ وہ سٹون پر دھیان نہیں دیتی تھی ایک دن سٹون اوپر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس سے سٹون کو پنجرے میں دیکھ لیا تھا سٹون ہاتھ ہلا کر اس لڑکی کو مدد کے لیے کہتا ہے تو وہ لڑکی واپس آنے کا اشارہ کر کے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد سٹون دیکھتا ہے لڑکوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا تھا اور وہ سٹون کے سامنے اس لڑکی کو پت دردی سے مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر سٹون کے اندر جو تھوڑی سی ہمت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے رات کو علینا سٹون کو کھانا دیتی ہے تو وہ علینا سے کہتا ہے تم میرے ساتھ ایسے آبرتاؤ کیوں کر رہی ہو کیا تو تم مجھے مار تو یا پھر اس کیت سے باہر نکالو لیکن یہ علینا اسے کوئی جواب نہیں دیتا علینا کو چک دیکھ کر سٹون اسے کہتا ہے تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے جس سے میں قبول کرنے کے لیے تیار لیکن تمہیں مجھے اس پنجرے سے باہر نکالنا ہوگا تاکہ ہم ایک ہیپی فیملی کی طرح رہ سکیں علینا اسے کہتی ہے تم صرف ایک پیٹ ہو جو کچھ تیر بعد غائب ہو جاؤگی اگلے دن علینا کو لیبر پین ہونے لگتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے وہ کے لیے یہ سب نہیں کر سکتی اس لئے وہ سٹون کو پنجرے سے باہر نکال کر اسے اپنی مدد کرنے کا کہتی ہے علینا ایک بیبی گرڈ کو جنب دیتی ہے لیکن تب ہی سٹون کو وہاں وہ سیڑھی نظر آتی ہے جس پر چڑھ کر وہ وہاں سے بھاگ سکتا تھا سٹون چاہتا تو سیلفش بن کر وہاں سے بھاگ سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور اپنی بیٹی کے لیے یہی رک جاتا ہے تاکہ اپنے پریوار کے ساتھ یہی خوش رہے علینا اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتی ہے میں اسے بہت پیار دوں گی اور یہ بھی ایک دن میری طرح ماں بن کر اپنی لائف کے مقصد کو پورا کرے گی علینا سٹون کو سب چیزوں کے لیے تھینکس کہتی ہے لیکن اگلے ہی پل وہ ہو جاتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ سب بچے اکھٹے سٹون پر حملہ کر کے اس کا گلہ کاٹ کر اسے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ازاد کر دیتے ہیں وہ بچے علینا سے کہتے ہیں ماں آپ نے جو کہا تھا ہم نے وہ کر دکھایا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے علینا ہی ان سب بچوں کی ماں تھی جس کا مطلب تھا سٹون پہلا مرد نہیں تھا جو یہاں آیا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی یہاں بہت سارے مرد آ چکے تھے جن کے یہ بچے تھے اس لیے علینا نے سٹون سے کہا تھا تم صرف ایک پیج ہو جس کا مطلب تھا علینا مردوں کو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور یہ بچہ کسی نہ کسی مرد کو اپنے جال میں پھسا کر علینا کے گھر تک لے جاتے تھے وہ بچے یہ سب کچھ علینا کے کہنے پر ہی کرتے تھے آخری سین میں علینا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کا حیال رکھ رہی تھی اور گھر کے باہر سٹون کی لاش بڑی سر رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے شکریہ